سلام دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن محسن نقبی صاحب آج ککول کیم میں جائیں گے اور خاص مقصد یہ ہے کہ شاہین افریدی سے مراکات کریں گے اور ان کو منائیں گے اور یہ چھوٹا سا بیکگرونڈ بتا دوں کل شاہین افریدی ذرائع سے یہ خبر چلی تھی کہ شاہین افریدی کوئی نام کے ساتھ منصوب جو خبر پاکستان کرکٹ بورڈ نے چاری کی وہ شاہین افریدی نے ایسا کہا ہی نہیں تھا یعنی پاکستان کرکٹ بورڈ نے کل ایک پریس لیچ چاری کی جس میں یہ بتایا کہ مطلب پہلے تو کی تھی نا کہ بابرازوں کو کپتان بنا دیا گیا اس کے بعد شام کو ایک پریس لیس جاری کی جس کے اندر بتایا کہ شاہین افریدی نے اس فیصلے پر کیا رکھ کیا اور بڑا اچھا اچھے الفاظ لکھے کہ شاہین نے کہا کہ میں بابر کے ساتھ کھڑا ہوں اور یہ ہم سب ایک ٹیم ہیں اور بلا بلا ہی سب چیزیں رکھی مگر اس کے دو گھنڈے کے بعد شاہین افریدی سورسز یہ خبر چلی کہ شاہین افریدی نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا اور جو کچھ لکھا وہ شاہین افریدی اس بارے میں کچھ نہیں جانتے یعنی شاہین افریدی کے نام سے وہ جو کیا لکھا وہ میں آپ کو آج پھر پڑھ کے سناوں گا اور چیئرمن محسن لکوی صاحب آج کا کول جا رہے ہیں اور ان کا کیا لائے عمل کیا ہوگا اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کوئی پریس لیس جاری کرے گا یا پھر شاہین ہی کوئی ٹویٹ وغیرہ کر دیں گے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آج کا دن بہت خاص ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شاہین ا فریدی کا کہنا ہے کہ پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کی کپتانی کرنا ایک عزاز کی بات تھی میں ہمیشہ ان جادوں اور مواقعوں کو یاد رکھوں گا ٹیم کا کھلاڑی ہونے کے نادے یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے کپتان بابرازم کی حمایت کروں میرا یہ فرض ہے کہ میں حمایت کروں یہ لکھا جو شاہین کہنے میں نے نہیں کہا ذراعی مطابق اور میں ان کی کپتانی میں کھیلا ہوں اور ان کے لئے احترام موجود ہے میں میدان کے اندر اور باہر ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا ہم سب ایک ہیں ہم ہمارا مقصد ایک ہی ہے اور وہ ہے پاکستان کو دنیا کی بہترین ٹیم بنانے میں مدد کرنا یہ ایک پیرا گراف لکھا پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہ شاہین نے ایسا کہا ہے ہماری اس فیصلے کے بعد جو کہ شاہین سورسیز کے مطابق انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا اور وہ ناراض ہیں کہ میں نے جب کچھ کہا ہی نہیں ہے تو میرا نام جوڑ کر پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ پریس لیز میں کیوں ایڈ اون کیا اب شاہین ایسا کہنا چاہ رہے ہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے لک تھا یا وہ نہیں کہنا چاہ رہے کیا شاہین بھی ایسا سمجھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں یا نہیں وہ الگ بات ہے مگر شاہین کو غصہ اس بات کا ہے کہ ان سے پوچھا ہی نہیں کیا تو ان کا نام ایڈ کر کے یہ لائنکٹ اوڑا دی گئی ہیں اب شاہین ظاہر ہے اب وہ ایسے کرکٹر کھلیں گے وہ مطلب اسٹرابشمنٹ کے خلاف لڑ نہیں سکتے پاکستان کرکٹ بورڈ کی اور وہ کھلیں گے اور وہ کھلنا بھی چاہیے اور بابر کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق تھا پہلے بھی اب ب بھی ہونا چاہیے سب سے بھڑ کے پاکستان ہے یہ فیصلے ہوتے رہتے ہیں تو وہ کھلیں گے آفکورس یہ سب چیزیں ہیں مگر ان کو یہ ہے کہ ان کو غصہ ظاہر ہے ایک انسان کو ہوتا ہے ان کو ہے کہ مجھ ہٹایا گیا ایک سریز کے بعد ہی اور بعد میں میرے نام سے ایٹریبوٹ کر کے دو چال لائنیں بھی لکھ دیئیں جو کہ مجھے پتا ہی نہیں ہے یا شاید ان کو اس بات پر غصہ ہے کہ مجھ سے بات بھی نہیں کی ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر کہنا چاہ رہا ہوں یا وٹ ایور بٹ ان کو غصہ اس بات ہے کہ میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے تو میرے نام سے یہ سب چیزیں ہیڈ اون کیوں کی گئی ہیں آج پاکستان کرفیل بورڈ کی طرف سے افیشل پریس لیز آئی ہے کہ پاکستان کرفیل بورڈ کے چیئرمن محسین اکری صاحب کاکون میں جائیں گے اور کھلاڑیوں سے ملاقات کریں گے یہ یہاں تک پریس لیز ہے دو تین لائنوں کی بس مگر بات یہ ہے کہ وہ شاہین افریدی سے سب سے ملیں گے مگر شاہین افریدی سے بھی الادہ میں ملاقات کریں گے ہو سکتا ہے بابر آزم بھی ہوں اس میں یا ہو سکتا ہے اکیلے میں وہ کریں مگر شاہین کے ساتھ الگ ملاقات کریں گے اور ان کو ملانے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیوں کیا گرچہ پہلے سلیش کمیٹی بھی ان کو بتا چکی ہے کہ اور پاکستان کے بورڈ بھی پریس لیز میں بتا چکی ہے کہ بھائی یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ ہم بولر کو بنانا نہیں چاہ رہے کہ خدا نہ خاصہ اگر کوئی انجری ہو یا بطور کپتان وہ سب میچ کھلیں گے جو کہ ان کے لیے ب پرسپیکٹی میں دیکھنا ہے تو آٹھ نو میچز تو وہ پیسل کے بھی کھیلے ہیں تو وہ ہر میچ کھیلے ہیں اور اگر ورل کپ تک دیکھنا ہے تو انہوں نے اجری میچ کھیلے اس کے بعد اسٹریلی کا ٹور کرنا ہے جہاں پہ بندے میچز بھی ہیں پیٹی ٹونٹی میچز بھی ہیں اگر آپ نے ان کو کیری کرنا تھا تو مطلب ایجز کیا جا سکتا تھا یہ لوجک نہیں تھا جو پاکستان کے لوجب بورڈ نے دیا باٹوکوس ان کا فیصل ہے تو انہوں نے کو انہوں کی لوجک دھونے لگے تو یہ سیند ہے دوستو اور اور اب پاکستان جو جتنے بھی کرکٹرز ہیں وہ پاکستان سوپر لیگ میں جب کھیل کے ختم ہوئے تو لگا کہ یار باز ختم اب جب سیری شروع ہوگی تب بھی کچھ سپورٹس کی خبریں آئیں گی مگر یہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے یہاں پر آپ کو ڈیلی کچھ نہ کچھ نیا ضرور ملے گا یہاں پہ سٹار پلس سے زیادہ سسپینس ملیں گے آپ کو اور آپ کے اپنے جو چیزیں ہیں جو اسیسمنٹ ہے سب غلط ثابت ہوں گی یہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اور اس میں اور بھی آگ کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے you can expect anything from anyone اب اس سے پہلے دوہزار تیس میں ہم لوگ بڑا حیران ہو رہے تھے کہ یار باب رازم اس کی چیٹ کرکٹ بورڈ نے لیکی یا وٹیور جو بھی سین ہوا تو ہم نے ہوا کہ یہ کیا یہ کیا پروفیشنللزم ہے اور اب آپ دیکھیں یہ پروفیشنللزم ہے کہ ایک کرکٹر ایک سابق کپتان اس کے نام سے اب کچھ کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ پاکستان کرکٹ میں ہوتا ہے دنیا بھر میں شاید کہ ہی ایسا نہ ہو کہ اس طرح کا تماشا لگتا ہو کبھی کبار بنگرادش کرکٹ میں لگ جاتا ہے شاکرل حسن کے خبریں اس طرح کی مل جاتی ہیں تھوڑی بہت بات پاکستان کرکٹ اس ماملے میں اوپر ہے ٹاپ پر ہے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا پاکستان کرکٹ کا تو آپ کے لئے کیسا لگا بینگ کرکٹ فین آپ نے رائے کمنٹ کی سوٹ میں سوٹ دائے گا میریتے شرطہ کے لیے تاہین چاہ سے تیجھے اللہ حافظ